چین کے شہر بوہان سے شروع ہونے والا کرونا وائرس جسے 2019 نسی او وی بھی کہا جاتا ہے یہ وائرس کیا ہے اور یہ وائرس کیسے اور کہاں سے پھیلنا شروع ہوا کرونا وائرس کے ظاہر ہونے کی کیا کیا علامات ہیں اور اس سے بچنے کے لیے کیا کیا حفاظت اقدامات کیے جا سکتے ہیں کرونا وائرس کو لے کر اب تک کیا کیا ریپورٹ سامنے آئیں اور کرونا وائرس چین سے اب تک کتنے ممالک میں پھیل چکا ہے اور کرونا وائرس سے ہلاک ہونے والے اور متاثرہ افراد کا نمبر کیا ہے اور اس کے ساتھ پوری دنیا میں کرونا وائرس کو لے کر کیا کیا حفاظت اقدامات کیے گئے ہیں نولیج ٹی وی کی طرف سے میں ہوں آپ کی ہوسٹ ملیحہ جنت آج میں آپ کو اپنی ویڈیو میں ان تمام چیزوں کے بارے میں بتاؤں گی تو سب سے پہلے جنہوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا کائنڈ بھی وہ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کا بٹن پرس کر دیجئے گا سب سے پہلے بات کرتے ہیں یہ کرونا وائرس ہے کیا تو اب تک کی ریسرچ کے مطابق یہ بات سامنے آئی ہے کہ یہ کرونا وائرس ایک سنگل وائرس نہیں ہے بلکہ اسے فیملی آف وائرسز کہا جاتا ہے انٹرنیشنل میڈیا ریپورٹس کے مطابق یہ وائرس چین کے شہر وہان سے پھیلا ہے یہ وہان کی ساؤتھ چائنہ سی فوڈ ہول سیل مارکیٹ سے پھیلا ہے اور اس ریپورٹ کے مطابق یہ وائرس جنگلی جانوروں سے انسانوں تک پہنچا ہے یونیورسٹی آف نوٹنکم کے وائرولوجسٹ پروفیسر جانتھن بول کے مطابق بھی یہ وائرس جانوروں کے ذریعے سے انسانوں میں آیا ہے اور انیشیل سرچ کے مطابق بھی یہ بات سامنے آئی تھی کہ یہ وائرس سامپو کے ذریعے سے انسانوں میں آیا ہے پھر چین کی ایک اور ریپورٹ کے مطابق یہ بات بھی سامنے آئی کہ یہ وائرس شاید بجو اور چھوہوں کے ذریعے سے انسانوں میں پہنچا ہے لیکن اب تک کی چین کی لیٹس ریپورٹ کے مطابق یہ بات سامنے آئی ہے کہ یہ وائرس جمکادروں سے سامپو اور سامپو سے انسانوں میں پہنچا ہے چین میں شائع ہونے والی ایک اور ریپورٹ جنرل آف میڈیکل بائیرولوجی کے مطابق بھی یہ وائرس سامپو سے انسانوں میں پہنچا ہے برڈ سوپ جیسے کہ چمکادر کا سوپ یہ وہان کی ایک مشہور ڈرنک ہے اس کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید یہ ڈرنک کرونا وائرس کو پھلانے میں سب سے زیادہ مددگار ثابت ہوئی ہے ورلڈ ہیلت اورگنائزیشن کی ریپورٹ کے مطابق بھی یہ بات سامنے آئی ہے کہ یہ وائرس جنگلی جانوروں جیسے کہ سامپ چمکادر میملز جیسے کہ بلوگاویل اور چوہے اور فرم اینیملز کے ذریعے سے انسانوں میں پہنچا ہے ریسرچ کے مطابق یہ کہا گیا ہے کہ کرونا جو ہے وہ ایک پیتھوجن ہے جو انسانوں میں مختلف قسم کی بیماریاں جو ہیں وہ پریڈیوز کرتا ہے جس کو انفیکشیس ایجنٹ بھی کہا جاتا ہے کرونا وائرس کے ظاہر ہونے کی کیا کیا علامات ہیں ان علامات میں سر کا درد، ناک کا بہنا، چھنکے آنا، استماع کا بگڑنا، خانسی، تھکار محسوس ہونا، نمونیاں، گلے کی خراش، فیپڑوں کی سوزس اور بخار شامل ہیں کرونا وائرس کے کسی بھی انسان میں جو ظاہر ہونے کے جو ہے کہ کتنا عرصہ لگتا ہے تو ڈاکٹرز کے مطابق اس کا جو ہے وہ دو سے چودہ دن کے اندر جو ہے وہ کسی بھی انسان میں کرونا وائرس کی تشخیص ہوتی ہے ورلڈ ہیلتھ اورگنائزیشن کی ریپورٹ کے مطابق کرونا وائرس سے بچنے کے لیے کیا کیا حفاظتی اقدامات کیے جا سکتے ہیں ان احتیاطی تدابیر میں جو ہے وہ یہ ہے کہ ماسک کا استعمال کریں، گلافز پہنیں، رش والی جگہ پر سفر کرنے سے پرہیز کریں اور اگر جانا ضروری ہے تو ماسک کا استعمال کریں کوئی بھی ایسا شخص جسے خانسی، نازلہ زکام، چھنکے آ رہی ہوں اس شخص سے دور رہیں جانوروں کے قریب نہ جائیں، اگر جانا ضروری ہے تو جانوروں کو لنکا، ساؤتھ کوریا، ویتنام، انڈیا اور کیانیڈا شامل ہیں ان تمام لوگوں میں کرونا وائرس جو ہے وہ اس وضع سے پھیلا ہے کہ یہ لوگ چین میں کسی نہ کسی کام کے سلسلے میں گئے تھے اور ان میں جو ہے وہ ان وائرس کی جو ہے وہ کرونا وائرس کی جو ہے وہ تشخیص ہوئی ہے اب بات کرتے ہیں کہ کتنے لوگ جو کرونا وائرس سے جو ہے وہ متاثر ہوںے ہیں تو پاکستان کے چار سٹوڈنٹس جو چین کے شہر وہان میں زیرے تلیم تھے ان میں بھی کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے اس کے ساتھ ساتھ امریکہ میں پانچ کسی سامنے آئے دوبئی میں دو، تھائی لینڈ میں چودہ، تائیوان میں آٹھ، جپان میں چھے، ہونگ کونگ میں آٹھ، ٹینیڈا میں دو، ویتنام میں ساتھ، ساؤتھ کوریا میں چار، سری لنکا میں ایک، سنگاپور میں پانچ، ملیشیا میں ساتھ، نیپال میں ایک، اور اسٹریلیا میں پانچ کیسز جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں اب تک کرونا وائرس سے ہلاک ہونے والوں کا نمبر 172 ہو چکا ہے اور اس سے متاثرہ افراد کا نمبر 5,974 ہو چکا ہے پوری دنیا میں کرونا وائرس کو لے کر سیکیورٹی الارٹ جاری کر دیا گیا ہے پاکستان کی نیشنل انسیٹیوٹ آف ہیلت نے نوٹیفکیشن جالی کیا تھا اس نوٹیفکیشن کے مطابق چین سے آنے والے تمام شہریوں کا تین جگہ پر معاینہ کیا جائے گا گراؤنٹ پورٹ اور سی پورٹ اس کام کے لیے پاکستان نے کراچی اسلام آباد اور لاہور ائرپورٹ پر تین سکریننگ ڈسک کا انتظام کیا ہے چین سے آنے والے تمام شہریوں کا ان سکریننگ ڈسک کے ذریعے سے معاینہ کیا جائے گا اور بیل فرڈز اگر کسی شخص میں کرونا وائرس کی تشخیص ہوتی ہے تو اسے کراچی کے جینہ ہسپٹل اسلام آباد کے پیمز ہسپٹل اور لاہور کے میو ہسپٹل میں منتقل کیا جائے گا بہارت نے بھی کرونا وائرس کو لے کر تھرمل سکریننگ کا انتظام کیا ہے برطانیہ نے برطانیہ سے چین اور چین سے برطانیہ آنے والی تمام پلائٹس کو منسوک کر دیا ہے اب اس شہر کی بات کرتے ہیں جسے کرونا وائرس نے سب سے زیادہ متاثر کیا چین نے بھی وہان کی سی فوڈ ہول سیل مارکٹ کو مکمل طور پر بند کر دیا ہے اور وہان کی تمام سرویسیز جیسے کہ ائرپورٹ سرویس ٹرین سرویس بس سرویس کو بند کر دیا ہے تاکہ وائرس جو ہے وہ مزید نہ پھیلے اس سے پہلے بھی کرونا وائرس کی ایک اور ٹائپ جسے سارس کرونا وائرس کہا جاتا ہے اس نے 2002 میں چین کے شہر بیجنگ میں طفان مچایا تھا اس سے انفلاق ہونے والے افراد کا نمبر 774 تھا اور اس سے متاثرہ افراد کا نمبر 8098 تھا اور تب چین نے سات دنوں کے اندر بیجنگ میں ایک ہسپٹل بنوایا تھا اور اس میں ایکسٹے روم، سٹی سکین اور آئی سیو لیبز کا انتظام کیا گیا تھا اب بھی چین کی سرکاری میڈیا کی رپورٹ کے مطابق چینی حکومت نے یہ اعلان کیا ہے کہ چین میں چھے دن کے اندر ایک ہسپٹل بنایا جائے گا جس میں ایک ہزار بیٹ کی سہولت موجود ہوگی اور اس پہ کام بھی شروع کیا جا چکا ہے اور یہ ہسپٹل کی کنسٹرکشن جو ہے وہ تین فروری تک مکمل ہو جائے گی اور اس کام کے لیے جو ہے وہ چین نے کچھ انجینئرز کو جو ہے وہ دوسرے ممالک سے بھی بلایا ہے ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اللہ حافظ